بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محسرم آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت فاطمت و زہرہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت ایک بوڑی عورت کا دردناک واقعہ آپ کو سنائیں گے یہ واقعہ سن کر آپ اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے ناظرین محسرم حضرت فاطمت و زہرہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین محسرم سیدہ فاطمت و زہرہ رضی اللہ عنہ نہایت ہی سابر و شاکر تھیں آپ رضی اللہ عنہ کی گفتگو کا انداز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا اور آپ رضی اللہ عنہ ان کے زندگی کا بہترین نمونہ تھی آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی چکی پیستے پیستے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں کئی مرتبہ چھالے پڑ جاتے تھے گھر میں جھاڑو دیتی کپڑے دوتی اور اس کے علاوہ رضای الہی کے لیے پنج وقتہ نمازوں کی پابندی اور تسبیحات کے لیے بھی وقت نکالتی تھی حضرت سیدینا آلی المرتضی رضی اللہ عنہ کے گھرے لوحالہ چونکہ اتنے اچھے نہ تھے اس لیے اکثر و بیشتر گھر میں فاقہ ہوتا تھا اگرچہ حضرت سیدینا آلی المرتضی رضی اللہ عنہ کو کہیں مزہوری مل جاتی تو گھر میں کھانے کا انتظام ہو جاتا آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی حضرت سیدینا آلی المرتضی رضی اللہ عنہ سے بے جاف فرمایشیں نہ کی اور نہ ہی کبھی ان سے کسی چیز کے نہ ہونے کا شکوا کیا حضرت امنان بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور میں بھی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر پہنچ کر فرمایا السلام علیکم میری بیٹی میرے ہمراہ ایک شخص بھی ہے کیا ہم اندر آ جائیں حضرت امران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بابا جان اس وقت میرے بدن پر ایک پرانی کمیز کے سوا کچھ نہیں ہے اس کمیز سے سارا بدن نہیں رہا پا جا سکتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انہیں پکٹا دی جس سے انہوں نے اپنا بدن ٹام لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ سے حال دریافت کیا تو حضرت سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی بابا جان کل سے فاقہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کی بات سنی تو عابدیدہ ہو گئے اور فرمایا بیٹی میں نے خود تین دن سے کچھ نہیں کھایا حالانکہ میں اللہ کا محبوب اور رسول ہوں اور تمہاری نسبت اللہ زوجل کے زیادہ قریب ہوں بیٹی میں نے آخرت کو دنیا پر درجی دی ہے اور فقر و فاقہ اختیار کیا ہے حضرت امنان بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندوں پر رکھا اور فرمایا تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور میں نے تمہارا نکاح ارسخ سے کیا ہے جو دنیا و آخرت میں سردار ہے تم اپنے شوہر کے ساتھ سبر و شکر سے رہو بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے زمانے میں بے شمار غلام اور لونڈیاں بطور مالغنی مدائیں حضرت سیدینہ علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر گھریلو کامکاج کے لیے کوئی لونڈی مانگ لے تاکہ گھریلو کامکاج میں ان کی مدد ہو سکے حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب